اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پل پل بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال بہت ہی دلچسپ مراحل میں داخل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آج جیسے کہ ایکسپیکٹڈ تھا آنن فانن پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ حرکت میں آیا اور انتہائی صورت کے ساتھ ایسا انصاف کیا جیسے کہ حکم ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے اس سے بھی زیادہ صورت کے ساتھ باؤ جی کی جو درخواست زمانت تھی اس کو منذور کیا گیا بلکہ حکم دیا گیا کہ چوبیش تاریخ تک باؤ جی کو کوئی گرفتار کرنے کی جررت دھا کرے پاکستان زندہ بعد پاکستان کا نظام انصاف پائندہ بعد میں کہہ رہا ہوں سرفخر سے بلند ہو جانا چاہیے پاکستان کی جتنی بھی پاکستان کے شہری اندرونے بیرونے ملک ہیں کہ اتنے ہمارے فرض سناس ججز ہیں اور ہماری عدلیہ جس کے اوپر خام خام تحمت لگتی ہے کہ جو پوتا جو ہے وہ اگر جائداد کا مقدمہ جو فیس کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے دادا نے کہیں وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ پوتے کی سندگی میں بھی فیصلہ نہیں ہوتا لیکن یہ تو ایکسپشنز ہوتی ہے کچھ تو اب بظاہر باؤ جی کی پاکستان تشریف آوری میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ گئی اور اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ جو ایک بیٹ میں جہاز کو لینڈنگ کروانے کا پروگرام تھا اسلام آباد میں وہ بھی اب اس سے بھی جان چھوٹی سیدھا سیدھا لاہور اور منارے پاکستان کے اوپر بے پنار رش ہوگا اس کی جو وجہ یہ ہے دوستو کہ میری جو بات آج کچھ لوگے سے ہوئی بزاروں گلیوں میں بے انتہا جوش ججبہ ہے خاص کر کہ وہ جو رہنماں ہیں پی ایم ایل اینڈ کے شاید کو اسطنامی ہیں کہ جنہوں نے فرمایا ہے کہ جو جنت کی ٹکٹ چاہتا ہے یا جو باو جی نواز شریف کے استقبال کے لیے آئے گا تو وہ اس کو جنت کی بشارت دے دی انہوں نے تو اس کے حوالے سے تو اتنا ہے کہ کافلے جوک در جوک چل پڑے ہیں پورے ملک سے پوری طول و عرض سے کہ وہ جنت کی بشارت اتنا ولولہ تو تبلیغی جماعت کے جو اجتماعات ہیں شاید اس میں نہیں ہو اور تو اور پنجاب پولیس کے کوئی چالیس ہزار بیس ہزار ریگولر ان کی جو اور باقی تقریباً چالیس ہزار کی نفی جو ہے وہ بھی موجود ہوگی انشاءاللہ وہاں پہ پینڈال میں تاکہ وہ جنت کے ٹکٹ سے وہ بھی محروم نہ رہ جائیں اور پھر جتنے بھی آپ کے جو ساتزہ ہیں یا جو آپ کی جتنے بھی مشینلی ہے صوبائی مشینلی ہے یا آپ کی لوکل مشینلی ہے ان کی حاضری بلکہ ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر سال میں سو دن غیر حاضر ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس ایک دن کی سزا ملے گی ضرور سزا ملے گی وہ جہنم بھی ہو سکتی ہے یہ ایک دن جو ہے نا وہ اس میں حاضری ان کی بھی یقینی بنائی جائے گی تو پچاس ہزار کی نفری تو یہی ہو گئی اور باقی جو فرزندان توحید جو جنت کی ٹکٹ کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پنڈال چھوٹا پڑ جائے اور یہ جو منارے پاکستان کی جو گراؤنڈ ہے یہ شاید یہ چھوٹی پڑے پھر شاہی قلعہ کھولنا پڑ جائے گا پھر بادشاہ مسجد اور پھر جو اردگرد کی باقی امارات ہیں ان پہ بھی ہمیں وہ ایک کسیر نظر آئے گا یہ تو سیریس باتیں تھیں اب یہ کچھ نان سیریس باتیں ہو جائے ایک وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگ پتہ نہیں عجیب و غریب بات کر رہے ہیں کہ اب چوہا پھنسنے والا ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ موٹا چوہا پھنسنے والا ہے یہ نان سیریس لطیف بازی بھی جاری ہے جن سے میں بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صدر عاصف علی زرداری کی پوری اسرار خموشی کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں اس کے لطائف بیان کر رہے ہیں اور کچھ جو ہمارے دوست ہیں وہ پیپلز پارٹی کی جو اندرونی خوشی جو انہوں نے دیکھی ہے وہ کہتے ہیں ان سے کوئی خوشی ہے وہ چھپائے نہیں چھپ رہی اب یہ بیانات بظاہر تو یہ آ رہے ہیں کہ یہ پوری انتخابات لیول پلینگ فیلڈ ہو اور یہ مشینری جو ہے باو جی کیلئے دل و جان سے فدا ہے لیکن اندرونی ایک ناولون سی خوشی کا جو وٹنس لوگ کر رہے ہیں یہ بھی ایک نان سیریسی بات لگتی ہے پی ٹی آئی کے جہاں تک جو فینز ہیں وہ ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور وہ حالات کی رحم و کرم پہ ہیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہیں وہ بیدست پاہ ہیں وہ تو ہاتھ بھی بندے ہیں پاؤں بھی تو وہ تو ایک خموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی نظریں جو ہیں وہ آسمان پہ ہیں کہ دیکھئے قدرت سے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا آج کا وی لوگ احاطہ میں نے کہا چیزوں کا میں کروں اور جنت کی بشارت جو لوگوں تک نہیں پہنچی تو ان تک بھی پہنچ جائے کہ باو جی کی جو ویلکم سیرمنی ہے وہ مسلم لیگ نون کے مطابق وہ جنت کی ٹکٹ ہے اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ تشریف لے جاتے ہیں یا نہیں میرا تو مصمم ارادہ ہے کہ میرے کو امال اس قابل مجھے نظر تو نہیں آتے تو پھر ایک شارٹ کٹ لینا چاہیے پرائز ون بھی تو بندہ لیتا ہے لٹری لگی جاتی ہے باز کا تو شاید یہ جنت کی ٹکٹ دوستو ملے تو آپ بھی اس پہ سوچئے انشاءاللہ بات آپ سے ہوگی آپ کی توجہوں کا شکریہ آج کی چھوٹی سی بات میں اتنا ہی چینل سے جڑے رہیے ایسے لائک کیجئے شیئر کیجئے انٹل نیکس ٹائم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ